اور چونکہ مسائل کا بیان بھی اس اعتبار سے کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ مسجد حرام جانے والے عمرے کا ارادہ ہو یا انشاءاللہ حج کا ارادہ ہو اور نہ صحیح تو امام زمان کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہو ویسے نہ جائیں تو ایسے تو جائیں گے ہی کہ عمرہ اور حج اپنے مقام بر تو وہاں جانے والوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل بیان ہو چکے کچھ بیان ہو رہے یاد رکھیے دوران تواف اگر نماز جماعت قائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا خود ایک مسئلہ تواف کا دوسرا مسئلہ خود نماز جماعت میں شرکت کا اور تیسرا مسئلہ سجدگاہ کے استعمال کے امکانات نہ ہونے پر کونسی چیز پر سجدہ کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا کہ تین سوال اور تینوں کا تعلق مسئلہ حرام کے خاص ماحول سے ہے ویسے تو یہ سوالات ہر جگہ ہو سکتے ہیں نماز جماعت میں شرکت برادران کے ساتھ آیا حکم فقی کے اعتبار سے کیا ہمیں انجام دینا چاہیے مگر پہلے تواف کا مسئلہ تو پہلی بات تو یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ جائیں عمرے کے لیے ویسے تو اس سال ماہ مبارکہ رمضان میں سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ اب ایک عمرہ ہی کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں آپ دس دن قیام کریں گے بیس دن اب نو سو اپلیکیشن پر پرمیشن لیے بغیر آپ عمرے کے لیے اندر نہیں آسکتے خیر یہ پابندی خاص ماہ مبارکہ رش کو کم کرنے کے لیے علمتہ جب بھی کبھی مسجد حرام میں تواف کرنے کے لیے جائیں تو خاص توافے واجب کیونکہ توافے مستحب میں آسانیہ کچھ زیادہ ہیں توافے واجب کی مشکلات اپنے مقام پر ہیں تو توافے واجب جب بھی شروع کریں تو پہلے سے ٹائم چیک کر لیں کہ بیچ میں نماز جماعت قائم نہ ہو جائے نماز جماعت قائم اگر ہو جائے تو مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور صفیں بننے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کا علاقہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا ہو سکتا ہے سات چکروں میں آپ کے تین چکر تو وہاں سے ہو گئے اور چوتھے میں وہاں صفیں بن گئیں اگر آپ کا تواف ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ ازان نماز کے لیے دی جا چکی ہے اور اب جماعت اور ازان کے درمیان کا وقت صفیں بن رہی ہیں اس مشکل سے بھی آپ کے لیے تواف کرنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اگر نماز جماع شروع ہو جائے تو آپ کا تواف برحال روک دیا جاتا ہے سوائے نماز تراوی کی ادائیگی کہ نماز تراوی کی ادائیگی کے دوران تواف چلتا رہتا ہے لیکن عام نماز پنجگانہ میں ہاں نماز مئیت میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا تواف چلتا رہے نماز مئیت عام طور پر نماز پنجگانہ کے بعد جو حرم میں مئیتیں لائی جاتی ہیں ان کی نماز مئیت ایناؤنس کی جاتی ہے اب جو صفوں میں کھڑا رہے تو اس کی مردی نماز مئیت کی جماعت کو جوائن کریں اور اگر چاہے تو تواف شروع کر دیں اب یہ موضوع الگ ہے پہلا مسئلہ کہ اگر نماز جماعت شروع ہو جائے تو آغاہ سستانی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اسی لائن میں چلتے ہوئے اس میں آپ تواف کر رہے تھے اسی لائن میں رہتے ہوئے پس اپنے تواف کو روکیں اپنا رخ جانب خانہ کعبہ کریں اور جماعت شروع کر دیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کا تواف نماز کے بعد جہاں سے آپ نے نماز مکمل کی وہیں سے آپ کا تواف کنٹینی ہو جائے گا نہ آپ رائٹ ہوئے نہ آپ لیفٹ ہوئے نہ آپ نے مطاف چھوڑا نہ آپ نے اپنے شولڈر کو اس لیے تبدیل کیا آپ صرف نماز جماعت جوائن کر رہے اگر ایسا کریں گے تو آپ کی نماز جماعت بھی ٹھیک ہے شرکت اور تواف بھی آپ کا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یا آپ کے ساتھ اگر فیملی میں خواتین بھی ہیں تو مردوں کے لیے تو ممکن ہے کہ نماز جماعت کو وہیں جوائن کر لیں مگر خواتین کو وہ اس لائن میں کھڑے ہونے کی پرمیشن نہیں دیتے ان کو نکال دیں گے وہاں سے اور اگر آپ کا آدھا ایمان نکلے گا تو آپ کہاں بچ گئے پھر آپ بھی نکل جائیے گا اگر آپ بھی نکل گئے تو اب کیا ہوگا اب پھر دیکھنا ہے کہ ایک سے تین کا مسئلہ تھا یا چار سے سات کا مسئلہ تھا کون سے راؤن میں یہ واقعہ پیش آیا تو جس راؤن کے لحاظ سے پیش آیا طریقہ کاروئی والا ہے ایک سے تین کے درمیان ہوا تو آپ جائیے نماز پڑھئے جماعت پڑھئے اور اس کے بعد دوبارہ سے آ کر نئے سیرے سے تواف کا آغاز کیجئے یعنی کہ سات چکر دوبارہ سے مکمل کیجئے اور اگر چار سے لے کر سات کے درمیان ہوا تو آپ جا کے نماز پڑھئے اور نماز پڑھ کے واپس وہیں سے جہاں سے آپ نکلے تھے اپنے تواف کو مکمل کیجئے لیکن کوئی اور کام بیچ میں فاصلہ نہ بنے بس جماعت میں جانا ہی مجبوری ہو اس کے علاوہ کوئی اور مصطحب کام بھی نہ کیجئے گا حتیٰ کہ نہ تصویر نہ سجد شکر بس نماز جماعت میں نماز واجب کو آپ نے جوائن کیا اس کے بعد فوراں بلا تاخیر جہاں سے آپ نے بریک کیا تھا تواف وہیں واپس آگئے اور ایک قدم پیسے ہٹ کر اس مقام سے اپنے تواف کو کنٹینیو کر دیا بات واضح ہو گئی اگر نماز جماعت پیچ تواف میں آپ کو پڑھنی پڑ جائے باہر نکل کے اولاں تو عام افراد کے لیے صاحبان ایمان کے لیے مردوں کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے کہ ہمیں نماز پڑھ لیں الگ سے صف کے اندر جانا نہ پڑھے اب رہا مسئلہ دوسرا وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جماعت کیسے جوائن کی جائے گی یعنی آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی برادلان اسلام کے ساتھ نماز جماعت جوائن کیسے کی جائے گی تو آغای سیستانی کے لحاظ سے آپ نماز پڑھیں گے نیت جماعت کی کریں گے نیت جماعت کی اور طریقہ فرادہ کا کیا مطلب جماعت میں اور فرادہ میں کیا فرق ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کیا فرق ہے آپ کہیں گے بس حالت قیام میں حالت قیام میں تلاوت ہی کا تو فرق ہے باقی سب کچھ خود ہی پڑھنا ہوتا ہے رکوع و سوجود و تشہود و قنو سب خود پڑھنا ہوتا ہے بس یہ سمجھئے کہ اگر آپ حرم میں برادران کے ساتھ یا کہیں پر بھی اپنے علاقوں میں ہی کیوں نہیں اگر آپ جماعت جوائن کر رہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تلاوت خود کریں گے الحمد اور سورہ خود پڑھیں گے نیت جماعت کی کریں گے اور جماعت کے ساتھ تکو سجو سب انجام دیں گے بس خیال لکھیے گا کہ حرم میں اگر سریعت نماز پڑھنے والوں کی قنو کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دی آپ اگر ہاتھ اٹھائیے گا تو سب میں نمائع ہو جائیے گا تو اگر آپ کے ساتھ دو چار لوگ اور بھی اہلِ بیعت کے اس مسئلے کو جوائن کر رہے ہوں یعنی قنو پڑھ رہے ہوں ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیجئے گا ورنہ قنو اولا تو واجب نہیں اور سانیاں اگر پڑھا جائے تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے یعنی قنو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے خاص حرم کے جماعت کے مسئلے میں یہ بات یاد دکھئے تو آپ نے تلاوت خود کرنا ہے آغا فرماتے ہیں اگرچہ مغرب اور عشاء اور فجر میں با آواز بلند نہ کر سکیں تب بھی تلاوت کرنا ہوگی چاہے آہستہ کرنا پڑے اگر آپ زور سے کریں گے تو بعضوں میں کھڑے ہوئے برادلان آپ کو شاید عجیب و غریب انداز سے دیکھیں اور ہو سکتا ہے پرابلم بھی ہو جائے کوئی تو آپ والو آہستہ آہستہ کریں زور سے نہ پڑیے مگر پڑنا خود ہے آغا اسے ستانی کے اعتبار سے البتہ نماز مغرب اور نماز جمعہ ان دو کے مسئلے علاق نماز مغرب میں وقت کا مسئلہ آتا ہے کہ وقت کے داخل ہونے کہ یقین ہونے کی بات آپ نماز مغرب عدا کی نیت سے بڑھ سکتے ہیں جب تک نماز مغرب کے داخل ہونے کا یقین نہیں ہوئے وقت کے تب تک آپ عدا کی نیت سے نماز مغرب نہیں بڑھ سکتے ہیں پھر کیا کریں جماعت جوائن کیسے کریں نماز مغرب قضاء اپنی نہ ہو تو اببہ مرہوم کی قضاء اببہ کی نہ ہو تو اور نہ کسی کی تو قضاء ہوگی سلمات پڑھیں محمد وعال پڑھ لیتا ہے ہم تو اتنی بات کھول کے بیان بھی کرتے ہیں مگر آپ جائیں آپ حرم مولا حسین کے قضاء ما فی زمہ وہ عربی میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جو صفحے اول میں کھڑے ہیں اگر وہ نماز قصے پڑھیں اور جماعت چار رکت ہی ہو رہی ہیں تو دو رکت کے بعد قضاء ما فی زمہ پڑھ لیں ہم تو اتنی بات کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ نماز مہاری قضاء پڑھ دیجئے اب جب قضاء پڑھ دی نماز مغرب تو اس کے بعد تو بہار سورت وقت داخل ہو گیا لیکن اب تواف مکمل کرنا ہے اب نماز جو آپ کی نماز مغرب ادا ہے وہ اب آپ پڑھیں گے تواف کی نماز کے بعد کیونکہ آپ نے تواف کو کنٹینیو کرنا ہے تواف میں درمیان میں گیپ نہیں آسکتا اگر وقتِ ازانِ مغرب پر جماعت حرم میں ہو رہی ہے سبحان اللہ آپ کے دونوں کام ہو گئے اور جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز تو برحال ایسی ہے اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں تو خدمے کے دوران ہی صفے بن جاتی ہیں تو آپ کا تواف تو اس وقت ہو سکتا ہی نہیں جب جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ جمعہ کی نماز جوائن کیسے کریں گے تواف کرتے ہوئے لیکن اگر کبھی اس کے علاوہ جمعہ کی نماز پڑھنی پڑھ جائے تو جمعہ اس کی اقتدام ہوگا جو بارہ اماموں کا ماننے والا ہے اس کی اقتدام ہوگا جو بارہ اماموں کا ماننے والا ہے پھر کیا کریں کہ اپنی نماز فجر قضا جوائن کر لیں اور جب جمعہ مکمل ہو جائے تو اپنی زہر ادا پڑھنے پھر اپنی حصر ادا پڑھ لیجئے اب آخری بات اس حوالے سے نماز جماعت حرم میں جوائن کیسے کرنا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے تواف کا مسئلہ کیا ہے اب سجدہ کا مسئلہ تمام مراج عزام نے حرم میں لگے ہوئے ماربل پر سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کو الگ سے سجدہ کا اٹھانے رکھنے سمالنے کی کوئی زہمت نہیں ہے آپ بلکل اتمنان سے حرم میں لگے ہوئے ماربل کے فرش پر سجدہ کر سکتے ہیں یہ آسانی بھی آپ کی ہوئے